السلام علیکم امیرون بلکم بیکنی بلوگ میں آپ کا دوست اور ہوسٹ بہت آج اپنے فریڈے کا زن اور دوپہر پہ بچ چکے جہرے تو بھڑی خراب چل رہی ہے ایک بچ کے بیس منٹ ابھی ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے نماز پڑھ کے ہم ملیں گے کسی بہت خاص سے راہی بھیل کر دوں ملوائی دوں موڈائیٹ تو فیلحال چلتے ہیں ایچالیس میں نماز ہے سرسید نورت میں نماز پڑھنے ہیں آج کیونکہ جن سے ملنا ہے وہ بھی ہوئی ہیں نماز پڑھتے ہیں آپ جن سے ملکات کرواتے ہیں بلوگ پہنٹینیو کرتے ہیں پھلال چلتے ہیں بلوگنگ ٹپس مل رہی ہے دے گھر کے دو چنگو مانگو دے چنگو دے چنگو تے مانگو اور یہ کیا دیکھ رہے ہو یہی دیکھتے رہنا تم لوگ پہد لینس لگاؤ بے لگا ہاں دیکھو میری ویڈیو دیکھا کرو لو لگاؤ دیکھو اسپیلنگ لگاؤ اسپیلنگ لگاؤ تو ابھی ٹائم ہو گیا دو پہر کے ڈیڑھ ایک چالیس پہ نماز ہم جانے نماز پڑھنے سکوٹر کی چابی میں جا رہا ہوں جلو بھئیو سلتے ہیں ایسا سنور فائلی مسجد میں اب آپ پوچھ ہوگئے کہ بھئی وہیں کیوں جا رہے ہو تو وہاں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ ان بدور غزرات سے ملنا ہے وہ وہیں رہتے ہیں اور پلس مجھے جمال پھر میں ایک چھوٹا سا کام بھی ہے اممہ کا تو اس لیے میں وہاں جا رہا ہوں تو ابھی فیلال اس کو بھی نہیں ہاں کیا دوں نہیں بات میں لے جاؤں گا ایک تو یار یہ بہت مسئلے ہیں کچھ خرید کے لاؤ پھر وہ اچھا نہیں لگتا ہے گھر والوں جو اسے واپس کر کے اب تو فیلال ہم چلتے ہیں سیدھا آپ کو ملتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں فارغ ہوتے ہیں نماز سے پھر ملاقات کی جاتے ہیں ان صاحب سے اس کے بعد باقی کی کام دیتے ہیں فائنل ہی ہم پہنچنے والے ہیں نورت دھیڑ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اب نماز بات ہی سٹارٹ جاروں گا فیلال جاروں میں نماز پڑھنے تب تک کے لئے گیپ لے لیتے ہیں ہم نے میں نے اور شباب بھائی نے پڑھ رہی نورت کی مسجد میں نماز اور جن بزرگ حضرات سے میں آپ سے ملوانیا کا کہہ رہا تھا وہ سر ایک بار ذرا شسمہ ان کا مرسنگ ہے یہ آگئے اب پوچھو بھائی کہاں تھے تم کہاں تھے کوئی کوئی کیا تمہیں ہوں جس کو خبر کہاں تھے تے دنوں سے لوگوں نے مجھ سے پرسولی پوچھا مجھ سے پڑھا 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 میں تو آپ لوگ بھی سندے میں جائیے گا کہاں پر ہے کھج سے باتا دو بھائی لوگ پڑھا چائے پڑھا 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 بس آئی سرمہ اور آپ ، کہ کرو بل کہ ہم کی ہم جا رہے ہیں وہاں جاتے ہیں کچھ کھاتے ہیں اس کے بعد جمالبور چلنا ہے کچھ کیا کھائیں گے ہم وہ ہی کھائیں گے بریانی ہے آج بریانی رہتی ہے وہ بالے چاوال میں فرائیڈ چکن ڈال دیتے ہیں اور چٹنی رہتی ایک ٹاماٹر اور مرچے کی اور فہد کے کوئی جاننے والے مل گیا ہے اگر یہ یونیورسٹی نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے فہد نہ ہوتا میں نہ ملتا آپ بلوگ نہ دیکھ رہے ہوتے یہ شاید فون نہیں ہوتا کیونکہ فون کیوں نہیں ہوتا میں بہت آتا ہوں کیونکہ یونیورسٹی ہے ایک ایسی چیز ہے جہاں علیگڑ جو ہے اگل بگڑ کا vicinity area جو بھی ہے علیگڑ یونیورسٹی کے نام سے بہت کچھ ہے تو میں مانتا ہوں کی شاید اگر یونیورسٹی نہ ہوتی تو بہت کچھ جو لنکس ہیں انکمپلیٹ ہوتا رائٹ اور جو یونیورسٹی کے شروعات ہوئی اسی ہال سے ہوئی سرسیہ ساؤھ ہال یہ جو پیچھے سٹیشی ہال دیکھ رہے ہیں یہی سب سے پہلا باتا نا ایک مائل سٹون کیا بولتا اس کو نہیں پسٹ سٹون جو تھا یہاں کا اور یہاں سے سٹیشی ہال کے شروعات ہوئی اور میں آپ کو پیچھے دکھاتا ہوں یہ ہمارا کلاؤک ٹاور اور یہ ہمارا سرسیہ ساؤھ ہال ایک سکورا یہ ہے شروعات میں ریڈنگ روم تھا آرے لائیڈنگ روم تھا آرے لائیڈنگ روم سین یہ ہے کہ زمین تو ہماری ہماری ہی ہماری زمین دان کریں گے ہماری زمین ہمیں لوگوں کی تھی انڈیس کی ہمیں دے دی گئی ہمیں ہمیں دے دی گئی ہمیں ہمیں دے دی گئی ہے ہم بڑا ٹھنگو نام لکھ دیا گیا وہ تو بس فارمالٹی تھا ایک لگتا ہے کہ ہسٹوریکل ایمپورٹنس رکھتا ہے ورنہ دل میں تو ہندوستانی یا انگریجوں کا تو کچھ نہیں یہاں پہ سین ہے ہم ڈائننگ ہال میں آ چکے سامنے ہند واش ایری آ ہے اور ایدھر سے انٹری ہے ابھی ایک چھوڑا ٹائن اسے مڈیو منا رہا ہماری کیوں کیوں کہ آرے یار ہدای ہم کامرہ آتے ہی لوگ اچھے اچھے گھبرا جاتے ہیں ہم گھبرا تھوڑی رہے آپ کے سامنے ہماری owed ہماری یہ کھانا لے جاتے لوگ جن کو یہاں پہ نہیں کھانا تو روم پہ لے کے چلے جاتے ہیں بعد میں کھاتے ہیں ہمارا ہے اس کے پیچھے روم کے بہت سارے بلوکز ہوتے ہیں تو ہر بلوک کا ٹیبل ایلگ ہوتا ہے اس بلوک کے بچے آتے ہیں اپنے اپنے ٹیبل میں بیٹھ کے کھاتے ہیں ہمارا ہے اس کے پیچھے روم کے یہ ہمارے جو ڈائنی ہم کو کھلاتے ہیں ہائی کریے ہائی کریے ہائی کریے ہائی کریے یہی بیرانی آب ہے اپنے چھاوال کے شامل میں شویف کازمی بھائیڈ شویف کازمی بھائی انہوں نے کشمیر ایک ہم نے یعنی سےیہ بیرانی آب ہے جو ہم کوشیل کریے ہیں سویٹنٹ سوامی اوپر تو تو دکھتا ہوں بڑے سویٹنٹ سوامی ٹائپ کہ لیکن اندر تو ہوں بڑے ہے ہم ہم دیکھتا ہم ہم دیکھتا ہے ہے ہم دیکھتا ہم بہت زیدہ خوبصال سے ہمارے میں سکتا ہمارے مالچے مارکٹ مارکٹ میں جا کے کھائیں گے کچھ اور کیونکہ ہمارا بریانی سے پیٹ تو بھر گیا ہے لیکن بھرا نہیں ہے ہمارا من من سے یاد آیا فاد بھائی ایک انسیڈنٹ بتا رہا تھے ان کا ایک دوست ہے خالد وہ یہی رہتا ہے تھوڑا آگے یہ آفتاب ہول کا ایک بلوک ہے ممتاز ہول کر کے تو اس بندے نے ان کی ڈعوت لی دی ان کو دعوت دی تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا سپیشل کیا سپیشل ہے بولا بھائی دعوت ہے نا وہ ڈائننگ میں ہے وہ ڈائننگ میں ایسی دعوت ہے کہ ایک بندہ گھا چلا گیا ہے کہیں تو اس کی ڈائنگ تم کھا لینا یہ بڑا ایکسائٹڈ میں پہنچے کہ چلو بھائی آس تو ڈائننگ کا کھانا ملے گا ڈائننگ کا کھانا ملے گا بریانی بریانی ملے گا اور بھائی ایک دب ایکسائٹڈ پھول دو دن سے کھانا نہیں کھایا اس بندے نے کی چلو آس تو کھانا ملے گا آس تو کھانا ملے گا یہ پہنچ گیا ڈائننگ میں اب وہاں پہ گئے خالد بھائی لیٹ لے کے بریانی لینے تو وہاں سے لے کر نکل رہے ہیں پیلے پیلے چاول میں آلو پڑے ہوئے تہری تو یہ تھا انسیٹیٹ تو ابھی ابھی ایک اناؤنسمنٹ آپ کو کرنی ہے جو کہ فہد بھائی خود کریں گے یہ ابھی ہوا کروں تو اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ بہت جلدی علیگر میں اوپن مائک جیسا ایک ایونٹ کرانے والے ہیں انشاءاللہ میں اور اپنے بھائی خود کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ وہ رمضانوں سے اگر پوسیبل ہوا تو رمضانوں سے پہلے ہی ہو جائے گا رمضان سے پہلے کروالے گا ورنہ ایت کے فوراں بات کر لیں گے لیکن جو بھی ہوگا آپ کو پہلے ہی پتا چل جائے گا پہلے ہی پتا چل جائے گا اور ایونٹ ہوگا ضرور ہوگا ضرور آپ لوگ participate کریے گا جس کے اندر بھائی ٹیلنٹ ہے تو اسے چھپاو مت چھپاو مت اسے باہر لے کر رہو ٹیلنٹ کو چھپا نہیں چاہیے ورنہ وہ ٹیلنٹ کو ہوا ہی ٹیلنٹ کو بھاہر کیسے لہا تو اسی کی help کرنے کے لیے ہم وہ event organizes کرائیں گے اور دوسری چیز ہم نا ایک بلوک جلدی بنانے والے ہیں چار پانس دن کے اندر اندر جس میں میں ایک دن ہوسٹل میں بتانے والے ہوسٹل لائف پوری ہوسٹل میں خود سے کھانا بکائیں گے میں بکاؤں گا ملہا فان بھائی کا روم جلنے والا ہے دروازہ چوکٹے سب کچھ جل کے راک ساری کتابیں جل کے راک تو بہت جلدی یہ دو کام ہونے والے فیلال ابھی ہم جا رہے ہیں جمال پور بھائی اتنی سے بریانی میں کیا ہی تو یہ ہے علیگڑکی شان علیگڑکی جان اس نورت کی مسجد نورت اور ساؤت دونوں کی اس بیلڈنگ کے اس پار ساؤت ہے تو مسجد میں بھی ادھر سے بھی انٹری ہے تو اور یہ کہتے ہیں نا پہلی جو بیلڈنگ بنی دی ایم یکی ان میں سے یہ کی ہے ہے نا پہلے تو سٹریچی وال بنا تھا پھر بعد میں یہ مسجد بنی دی خیر اس کی جو ہسٹری ہے نا وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں سے آپ ہسٹری پڑھ لی جگا دونوں ہالز کی اور اس مسجد کی جو بھی جنہ ہسٹری سے مطلب ہو جو جاننا چاہتے ہوں جو انٹریسٹڈ ہوں وہ دیکھ لیں اور فیلال ابھی ہم جا رہے ہیں جمال پور آپ کان جا رہے ہیں آپ فان بھائی لے آئیے تو بھی آر آن آر وے ٹو جمال پور جا رہے ہیں جمال پور جا رہے ہیں اول لوگ بھائی بھولتے ہیں جمال پور بھائی جمال پور کچھ کھاتے ہوئے جائیں گے یار کلپ سے بھی اکبر بھائی کی کال آئی تھی بولے آ جانا چار بجے مجھے کچھ ضروری کام ہوں اس سے جانا ہے اممہ کو لے کے ساتھ یہ بھی بات ٹھیک ہے میں اکبر بھائی سے فون پر شیدل کر لوں گا خیر یہ چیز میں ریکوڈ کیوں کر رہا ہوں اور یہ فات بھائی ہمارے فیملی من یہ لے کر آئے ہیں سمار میں ہاں تو یہ ممی سیل کرتی ہے نا اس کو بیٹھتی ہے ہاں تو میں کہتا رہا ہوں you are a responsible man اگر کسی کو یہ سب خریدنا ہو تو ممی کا واتس اپ گروپ جوئن کر لینا اس کا میں نمبر ڈسکرکشن میں ڈال دوں گا خوری فیملی ٹیلنڈڈ بھائی ماشاءاللہ کس سے بتا رہا ہوں جو بات ہے اور صرف یہ ہی نہیں پاکستانی سوٹس اور پتہ نہیں کیا کیا بیشتی ہے ہاں وہ بھی چینل سبسکرائب کر لینا فیلال تو پہلے میرا ہی کر لو اگر ہی رکھ دیجئے ایسے رکھا جاتا ہوگا کبھی ہم کو یہ سامان رہنا نہیں آتا ہے اوپر سے رکھو ایچو ڈائیو گوتا مہت سے گئے بندر کیمرہ بھی خواہ اور ہم یہ فات بولت ہے بریانی کھانے کو تو میں نے بلے بریانی نہیں شیک پیتے ہیں تو یہاں آگئے ہم شیک کے شاپ پہ دیلی جوس این شیک باستک سائیڈ آئیز یا 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 شیئر گھلا سمجھ نہیں آ رہا ہے تم بتاؤ کوئی نیوٹریشن بتاؤ کوئی نیوٹریشن بتاؤ وینیلا شیک میں ملے گا بے فیٹ بے اپنی گالا بتاتا ہے فیٹ جب آپ نے نیوٹریشن بھولا تھا فیٹ کچھ ملنا چاہیے فیٹ بھائی شیخ پی کے شیخ پی کے شیخ پی کے ہم جا رہے ہیں اور سکوٹی کو بھی ہم جا رہے ہیں گھر شیخ کرتے ہیں پڑھتے ہوگے میرا اور اپنی بھائی کالیج کالیج ہمارا کالیج کے راستے ہوتے ہوئے ہم جا رہے ہیں گھر فیلال چھوڑیں گے اب فان بھائی سے ہوتے ہیں لیتے ہیں رکسطی 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 ملتا ڈیفرنس کیا پھر رکسطی شادیوں کے سیزن میں کہلاتے ہیں رکسطی جو ہوتی ہیں شادی کے سیزن میں کہہ سکتے ہیں کالیج باقی پھر الویدہ لیتے ہیں اور باقی اب اگلے ویلوگ میں فان بھائی جلدی جلدی آیا کریں گے آیا کریں گے ابھی فیلال تھوڑا سا بیزی چل رہے تھے ابھی بھی ہیں منڈے میں فان بھائی بیزی لیکن فان بھائی بیزی نہیں ہو بھائی اسی سال ہے یہ خود بیزی ہے تو بھائی تم نے اپنی بھائی میرے پر چپکا دی ہے یہ صحیح ہے فیلال فان بھائی کو در ڈروپ کرتے ہیں اب میں چلتا ہوں سیدھا گھر اب آپ سے میں گھری جا کے ملتا ہوں آمان لے کے میں گھر جا رہا تھا تو میں نے اپنے فون کے لیے لیا یہ کیس اور یہ میں نے لیا جنید بھائی سے ہمارے جنید بھائی کی شاپ ہے بلوسم سکول کے سامنے شاورما آپ کے برابر میں ایڈریس ڈسکرپشن میں مل جائے گا جنید بھائی کا نمبر مل جائے گا آپ لوگ آئیں ساری چیزیں لے کر جائیں اور لیمینیشن کرانا ہے تو یہ لیمینیشن کے معافت چاہ رہے ہمارے بڑے بھائی تو اس ٹائپ کے یا پھر اور بھی کچھ پریمیوم چاہیے ہوں تو آپ آ سکتے ہیں کچھ آرڈر پر مانگانا ہو تو وہ بھی مانگا سکتے ہیں یہ ہمارا بزنس پیج ہے انسٹاگرام پر میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا لیں یہی ہے وہ سارا سامان جو لینے ہم گئے اب ممی کرینجی سے سیل ہاں بھئی کیا حساب ہے خان سروت ہے کوئی حسابی نہیں تو یہ کرتی جو ہماری خان سروت ہے اچھا اچھا یہ میں کھول کے دکھاتی ہوں کھول کے دکھا ہوئی نہیں تو یہ اگر کسی کو بھی لینے ہو تو ڈسکرپشن میں ایک نمبر ہے اس پر واتس اپ پہ ہائی لکھ کے اور کہہ دیجئے گا کہ بوٹیک بھائی تبصم کے واتس اپ گروپ میں ایڈ کر دیں تو آپ ایڈ ہو جائیں گے اور آپ کو سوٹس کیا کیا ہے ہم آپ کے پاس جنس کے ساتھ پہننے کے لیے اچھا اور ایک لونگ آتی ہے تو واتس اپ گروپ میں جوئن ہو جائیے آپ لوگ اس میں پاکستانی سوٹ اور پتہ نہیں کیا دنیا بھر کے آئیٹم میں لیں گے یہ اممہ یہ لونگ کرتی یہ پیچورت کا کام پیچورت کا کام کروایا ہے اور یہ ہم نے ڈانٹھو والی کڑھائی کروایا ہے جو گلاب بھر کہا چاہتا ہے یہ ہمارا اس کے ہم نے کرتی تیار کر آئیے اور اس کا پرائز ہے ڈانٹھو 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 والی یہ گھرتیاں ڈانٹھو 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 ہم آپ ڈانٹھو 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 بھائیہ یہ ہمارے ساتھ آگئی ہانیا اور آج کے اس ولوگ کو کرتے ہیں یہی پر انڈ اور ڈیلی ایسی چھوٹے چھوٹے ولوگ اور ٹائمنگ اب چینج کر رہا ہوں میں ولوگ سی اب ولوگ آئے کریں گے ایسی آٹھ یا نو بجے قریب شام میں تو خوب دیکھئے خوب پیار برسائیے اپنے فرنڈ سے ساتھ فیملیز میں واتس ایپ گروپ میں شیئر کریے یہی بات ہانیا بھی کہہ رہی ہے اور آپ لوگ یہ ایمیجن کریئے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے کاش ہمارے جتے بڑے بڑے دانت ہوتے تو بچے کتے پیارے لگتے ہیں ایمیجن کریئے گا بتائیے گا کیا سا لگا ایمیجن کر کے پھلال ملتے ہیں اگلے ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ